اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی عبادہ اللذی نستفع اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے کیا جناب ام قلسوم بنت علی علیہ السلام کا نکاح حضرت عمر بن الخطاب سے ہوا یا نہیں اور اگر نہیں تو وہ کون سی ام قلسوم تھی جس کا نکاح حضرت عمر سے ہوا ایسے جو سوالات ہوتے ہیں اور ایسے مسائل ہوتے ہیں یہ بڑے حساس ہوتے ہیں کیونکہ جو روایات کو دیکھا جائے اور ان کو ٹٹولا جائے اور ان کا اپریشن کیا جائے تو پھر وہ جو ناموس صحابہ والی بات ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے اگر حقائق بیان کیے جائیں تو پھر کہیں گے کہ یہ صحابہ کی توہین کی جا رہی ہے تو میں بارال ان ساری چیزوں کو درمیان درمیان میں رکھتے ہوئے حقائق بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ایک روایت ہوتی ہے اور ایک درائت ہوتی ہے روایت جو ہے وہ تو ہوتی ہے کہ خبر ہے مثلا پہنچی اب درائت یہ ہے کہ پریکٹیکل بھی آیا اس پر عمل ہو سکتا ہے یا نہیں یا عمل ہوا یا نہیں مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے خبر سنی گے کہ فلان آدمی جو ہے اس نے پہاڑ کو اٹھا لیا یہ تو ایک خبر ہے اب یہ میں ہو سکتا ہے کہ آئے ایک آدمی جب وہ پہاڑ کو اٹھا لے تو صرف آدمی یہ ہے کہ روایت ہے جی کہنے والا بڑا سچا آدمی تھا تو لہٰذا دوسرے آدمی نے جس کے مطلق تھا کہ اس نے پہاڑ کو اٹھایا اس نے اٹھا لیا اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اٹھایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں یا کم کی بات ہے کس زمانہ کی بات ہے مشکات المصابی کتابیں اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہے مشکات المصابی اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جب جناب سیدہ کونین جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کا رشتہ طرف کیا گیا حضرات ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف سے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جو ہے وہ یہ چھوٹی ہے یعنی صغیرہ کا لفظ ہے وہاں پر اب اسے قابل غور بات ہے یعنی جناب سیدہ کے مطلق کہا گیا کہ یہ چھوٹی ہے آپ لوگ بڑے ہیں تم لوگ جو ہے تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری بیٹی جو ہے وہ اس کی عمر کم ہے اگرچہ ہمارے ہاں تو اس کی اور روایت ہے کہ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ یہ فاطمہ کا جو رشتہ ہے اور اس کی تزویج جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے بہرحال جو کہ بات ہو رہی ہے علیہ السنت کے موقف کے مطابق تو مشکات المصابی کی یہ روایت ہے اب دیکھیں کہ دو ہجری جناب سیدہ کی شادی ہوئی مولا متقیان کے ساتھ اور اس کے بعد تین ہجری امام حسن علیہ السلام چار ہجری امام حسین علیہ السلام اور پانچ ہجری جناب زینب کبرہ اور چھیں ہجری کو جناب سیدہ ہے ام کلسوم یعنی زینب سغرہ کی ولادت ہوتی ہے یہ چار سال ہو گئے شادی کو ہوا اس کے چار سال کے بعد جناب ام کلسوم کی جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے اور اس کے بعد اب وقت گزرتا گیا یہ جو مختلف روایات میں ہے کہ کس ہجری میں نکاح ہوا اس بچی کا حضرت عمر کے ساتھ سترہ اجری میں ویسے کہا جاتا ہے کہ نکاح گیا گیا لیکن اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کی ماں کا رشتہ طلب کرتے وقت اللہ کی رسول نے فرمایا تک ہی ہے چھوٹی ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کی سب سے چھوٹی بیٹی اور اس کی شادی کی چار سال بعد پہنا ہونے والی بیٹی اس کے طرح کس طرح نکاح ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر چونکہ رسول خدا کے سسر ہیں اور حضرت عمر بھی رسول خدا کے سسر ہیں تو جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ ایک رشتہ سے ان کی بیٹی ہوئی نواسی ہوئی تو نواسی کی بیٹی جو ہے اس کے ساتھ ستر یا ساٹھ سال کا موڑا اگر چار یا پانچ یا چھے سال کی نواسی کے ساتھ کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ دین و دیانت کے خلاف ہے لہذا یہ علماء اکرام کو سوچنا چاہیے اس بات کو اور جو راوی ہے ان کے مطلق تو میں بعد میں تھوڑی سی بات کروں گا اس کے علاوہ اب یہ اگر غمِ قلصوم بنتِ علی علیہ السلام نہیں تھی یہ بنتِ فاطمہ نہیں تھی تو یہ کون تھی یہ روایات میں ابھی کچھ کچھ کتابوں کے نام بتانے لگا ہوں کتاب کا نام ہے کنز الامال البدایہ والنہایہ الریاض النظرہ فی مناقبِ عشرہ مبشرہ تاریخِ کامل ابنِ اسیر تاریخِ خمیس تاریخِ تبری سوائے کے مورکہ وغیرہ ان سب کتابوں میں یہ موجود ہے کہ یہ جو نکاح ہے یہ جنابِ سیدہ امِ قلصوم بنتِ علیہ اور بنتِ فاطمہ کا نہیں تھا بلکہ یہ بیٹی جو تھی وہ جنابِ حضرت ابو بکر کی تھی چونکہ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد جنابِ اسما بنتِ عمیز سے جنابِ مولاِ متقیان کا نکاح ہو گیا تھا اور وہ جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی تو حضرت عمر نے جنابِ عائشہ سے کہا کہ میں اس بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں تو روایات ہیں میں اگر مکمل بیان کروں گا تو اچھی بات نہیں ہے جنابِ عائشہ نے کہا کہ کہاں جائے گی یہاں ہی تو ہے آپ سبر کریں تھوڑا سا لیکن جنابِ عمر نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا آخر کار یہ ہوا کہ مولاِ متقیان تک یہ بات پہنچی اور مولاِ متقیان بھی اس بات پر راضی نہیں تھے چونکہ یہ چھوٹی ہے اور حضرت عمر کی طبیعت کو دیکھتی ہوئے تو پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ حضرت عائشہ نے اپنی طرف سے اس عمِ قرصوم کو بھیجا جنابِ عمر کے پاس اور جو جنابِ عمر کے پاس گئی تو اس کے بعد جو واپسی آ کر اس نے حضرت عائشہ سے بات کی وہ بھی یہاں پر میں نہیں کہنا چاہتا اتنی بات اس نے کی کہ یہ میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی ایک تو میں چھوٹی ہوں دوسرا یہ اس کی طبیعت سخت ہے یہ مجھے اس روح کی سوکھی دے گا اور مجھ پر زیادتی کرے گا لہذا میں اس نکاح پر راضی نہیں ہوں پھر عمر بن عاص اور جنابِ عائشہ کے بامی رضا بندی اور ان کی اب میں کیا کہوں کہ میل ملاب سے ان کی بات کرنے سے یہ نکاح ہو گیا اچھا اب یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ شیعہ کی بعض روایات میں یہ موجود ہے تحذیب العقام میں موجود ہے الستبصار میں موجود ہے فروع کافی میں موجود ہے اولاں تو یہ جو روایت ہے روایتیں ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی کتاب بھی ہے قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب بھی ہے سیدھیں ہیں جس کو صحیح کہا جا سکے دوسری بات یہ ہے کہ درایت پر پوری نہیں اترتی اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے جو روایات کہی جاتی ہیں جو نقل کی جاتی ہے اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ امی کلسوم بنت فاطمہ اور بنت علی علیہ السلام تھی جو استبصار کی روایت ہے اس میں تو یہ ہے کہ جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو مولا متقیان جناب امی کلسوم کو اپنے گھر لے گئے اور اس کی وجہ اب کیا ہے جو کہ اسما بنت عمیز سے مولا متقیان کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ امی کلسوم جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور محمد بن ابی بکر جو کہ جناب اس اسما بنت عمیز کے ساتھ تھے تو یہ مولا متقیان کے گھرن کی پرورش ہوئی وہ امی کلسوم جو تھی وہ مولا متقیان کی ربیبہ تھی اس لئے وہ امی کلسوم بنت علی کے نام سے مشہور ہو گئی جس طرح جناب زید بن عارسہ کے متعلق لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا اور جو پالتو بچے اور بچیوں ہوتی ہے ان کے متعلق یہ مشہور ہو جاتا ہے عرب میں بھی مشہور ہو جاتا تھا ہمارے ہاں بھی مشہور ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو روایات میں موجود ہے شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی ان کی کتاب جو توفہ سنعاشی رہی ہے جو شیعہ کے خلاف لکھی گئی اور اس کے علاوہ مولوی حیدر علی ازالت الغین کے نام سے ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جناب امی کلسوم کے بطن سے ایک زید نامی بیٹا پیدا ہوا جس کا انتقال اور جناب امی کلسوم کا انتقال جو ہے وہ انچاس یا پچاس ہجرے میں ہوا اور امام حسنین کریمین نے ان کا جنازہ پڑھایا اب یہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ازائد اور جناب امی کلسوم ان کا انتقال انچاس ہجری میں ہو گیا اور اب باقی تمام روایات میں موجود ہے روزت الصفا میں دیکھیں روزت العباب میں دیکھیں مقتل مشہد میں دیکھیں اور تاریخ کامل ابن عصیر میں دیکھیں تاریخ تبری میں دیکھیں اور تشیعوں کی تمام کتابیں جو تمام روایات بتاتی ہیں کہ یہ جو امی کلسوم بنت علی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ زندہ رہی کربلا کے واقعہ تک موجود تھی اور میدان کربلا میں بھی سید و شہدہ کے ساتھ تھی اور شہدہ کربلا کی شہادت کے بعد ان کے خطوے جائیں شام میں اور کوفہ میں موجود ہیں اور مدینہ میں واپسی بھی تشریف لائیں اور یہاں آ کر کچھ مہینوں کے بعد یا ایک سال کے بعد ان کی جو وفات ہو گئی یہ روایات میں موجود ہے دوسری بات یہ ہے اگر حضرت امی کلسوم کے مطلق یہ کہا جائے تو اب جو روایت نکل کی جاتی ہے الستیاب اسد الغابہ اور الاسابہ کتابیں جو ہے صحابہ اکرام کے حالات میں لکھی گئی ہیں تو الستیاب میں جو نقل گیا گیا ہے واقعہ کہ حضرت عمر نے رشتہ طلب کیا اور حضرت علی علیہ السلام نے جناب امی کلسوم کو حضرت عمر کی طرف بھیجا اب یہ میں ایک بات چیلنج کرنے لگا ہوں جو علماء اکرام یہ کہتے ہیں اور اس روایت کو پڑھتے ہیں اور اس سے جناب عمر اور حضرت علی علیہ السلام کا رشتہ ثابت کرتے ہیں اگر ان میں حمد ہے ان میں غیرت ہے ان میں حیاء ہے تو یہ جو پورا واقعہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بین اپنی بیٹی اور اپنی بیوی اور اپنی جو عورتیں ہیں گھر کے ان کے سامنے بیٹھ کر یہ روایت سنا دیں اور پھر اس کی تشریح کر دیں تو پھر میں پتہ کروں کہ ان کے جو گھر والے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اگر اس روایت کو ٹھیک مان لیا جائے اس روایت کو درست مان لیا جائے تو نہ کوئی حضرت عمر کے پلے چیز رہ جاتی ہے اور نہ کوئی حضرت تری علیہ السلام کے پلے رہ جاتی ہے یہ وہ روایت ہے کہ نقلِ کفر کفر نباشد کے تات بھی نقل نہیں کر سکتا جس کو شعو کو وہ الاسطیاب کو دیکھ لے الاسحابہ کو دیکھ لے اور اس دلغابہ کو دیکھ لے جو یہ صحابہ اکرام کے حالات پر لکھی یہ کتابیں ہیں خصوصاً الاسطیاب کو دیکھ لے اور حضرت عمر اور حضرت عم قلصوم کی جو تزویج ہے وہ اس باب کو دیکھ لے اگر اس میں غیرت اور عزت اور حیاء تھوڑا سی رمک میں ہوئی تو وہ یقیناً اس بات جھوٹا کہے گا اللہ نت اللہ علیہ القاذبین کا جو ہے وہ فتوہ جاری کرے گا اس کے علاوہ یہ جو راوی ہیں یہ آٹھ راوی ہیں جن سے یہ روایت پہنچی ہے چونکہ میں موٹی موٹی باتیں کہہ رہا ہوں لمبی اگر کروں گا اگر کسی کو شوق ہے تو اس میں سوال و جواب کا ایک سیشن رکھ لے تو وہ ایک گھنٹہ اور دو گھنٹے بھی اس پر بات ہو سکتی ہے یہ آٹھ راوی ہیں جن سے یہ روایت پہنچی ہے مختلف روایات میں اہل سنت کی روایات میں وہ سب کے سب وہ ہیں وہ یا دشمن اہل بیت ہیں یا ان کا دماغ درست نہیں تھا آخری عمر میں وہ پاگل ہو گئے تھے اور یا وہ جو ہیں جن کو خود جو راویان اہل سنت یعنی میزان الائتدال التہذیب التہذیب اور یہ سارے علماء جو ان کے علامہ ابن حجر اسکلانی ہیں علامہ زابی ہیں یہ سب ان کو جھوٹا کذاب اور دجال کہتے ہیں اور کچھ جو ان میں جو ناسبی ہے جو دشمن علی ہے یہ راوی بول راوی ہیں اچھا اب ایک اور بات کہ اگر اس رشتہ کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس میں کسی کوئی فضیلت یا کسی کی ذلت کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ اتنا اختلافی مسئلہ ہے اولاں تو ان کو ماننا جو ہے قرآن کی روح سے بھی کہ خلاف ہے یہ اور حدیث کے روح سے بھی خلاف ہے اور اخلاقیات کے طاعت بھی خلاف ہے یعنی دنیاوی عوالے سے بھی یہ خلاف ہے اخلاقی طور پر بھی خلاف ہے اور دینی طور پر بھی یہ رشتہ جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کف کا ہونا ضروری ہے اور ادھر یہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَاَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْحِرَ اسمت کی جو اللہ پاک سند عطا فرمارا ہے اس کے یہ خلاف ہے اور پھر مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام کی غیرت و حمیت کے یہ خلاف ہے اب یہ شیعہ کتابوں کے یہ حوالہ لوگ دیتے ہیں ان میں اب میں آخری بات کہنے رہا ہوں کہ میرات العقول میں علامہ مجلسی علیہ الرحمن یہ میرات العقول وہ کتاب ہے جس میں اصول کافی کی تمام حدیثیں جو ان پر جرح کی گئی ہے جن میں کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکتب اعلیت کے خلاف ہے یا اس مذہب کے خلاف ہے تو اس کی جو تعویلات کی گئے اس میں میرات العقول 18 جلدوں میں علامہ مجلسی علیہ الرحمن نے لکھی ہے یہاں پر یہ جو روایت وہاں پر لکھی گئی ہے اس روایت پر تفسرہ کرتی ہوئے انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان نکل کیا کہ جن لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ حضرت امی کلسوم بنت علی علیہ السلام تو اسلام اور بنت فاطمہ اسلام علیہ الرحمن کا نکاح ہوا ہے وہ لوگ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں ان کا راستہ غلط ہے اور ان کا مذہب جو ہے وہ باطل ہے تو یہ ہے تمام روایات اس پہ اگر کوئی مزید بات کرنا چاہے چونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں اس بنیاد پر کہ کسی علیہ السلام کی دل آزاری نہ ہو لیکن ایک بات میں کہتا چاہتا ہوں کہ کسی روایت میں میں صحیح روایت میں یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ ام کلسوم بنت علی اور بنت فاطمہ سلام اللہ علیہ آتی ایک تو بات یہ ہے کہ حضرت عمر کی چار بیویاں جو تھی وہ ام کلسوم نامی تھی یہ روایات میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا مختلف ادوار میں چار بیویاں جو ہے ان کا نام ام کلسوم تھا میں نے پہلے کہا وہ جہزادی حق یقیناً نہیں ہو سکتی روایتاً ایک تو وہ ان چاس اجری کے بعد زندہ رہی واقعہ کربلا کے بعد بھی زندہ رہی یہ تاریخ تبری اور ساب روایات میں موجود ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلی میں نے روایت میں شکات المصابی کی نقل کی ہے اس کے مطابق جب فاطمہ سلام اللہ علیہ کرشتہ جو طلب کیا گیا تو اس وقت حضرت نے فرمایا کہ یہ چھوٹی ہے یہ صغیرہ ہے تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی شادی کے چار سال بعد پیدا ہونے والی بیٹی جو ہے اس کا نکاح اس آدمی سے ہو جائے جس کا اس کی ماں کے ساتھ نکاح اس لئے نہیں ہو سکا تھا کہ اس کے متعلق رسولِ خدا نے فرمایا کہ یہ چھوٹی ہے اور اگر مزید کوئی اس بات پر جرہ کرنا چاہے اور بات کرنا چاہے تو ہمارا فورم جو ہے وہ حاضر ہے ویسے کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کہہ دینے سے تو فیرون نے بھی خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا نمرود نے بھی کر دیا تھا اور جوٹھی جو مدیان نبوت ہے انہوں نے نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا تھا حق بات وہ ہے کہ اگر دلیل کے ساتھ ہے قیامت تک یہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جنابِ امِ کلسوم کا نکاح جو ہے وہ حضرتِ عمر سیوہ تھا اور انشاءاللہ یہ یہ تھے دو حساب سوئیو پاک ہو گئے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت بھی خندہ زن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا کیوں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیوں بجھے جس سے روشن خدا کرے اپنے اسٹینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اس طرح کی مزید اور تحقیقاتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے اپنے اسٹینل کو دیکھتے رہیں اور اگر کوئی ایسا سوال ہو تو وہ انشاءاللہ آپ پیش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا جائے گا اور اگر کچھ تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو وہ تحقیق کی وجہ سے یہ جو میں نے حوالہ جات پیش کی ہیں ان میں اگر کسی کوئی شک ہے ان کتابوں میں وہ کتابیں دیکھیں اور ان کتابوں کو دیکھ کر ان روایات کو پڑھیں اور علمی حوالے سے اگر ان روایات کی کوئی تردید کر سکتا ہے تو ویلکم ورنہ اس کو بالکل لغویات کے علاوہ کس سے کس سوا اس کو کوئی ایمیت نہیں دی جائے گی اس کو لغو سمجھا جائے گا خدا بند عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ